سائبر کرائم مقدمے میں اداکارہ عائشہ سنہ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اداکارہ کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا سیشن عدالت نے چار اکتوبر کو ایف آئی اے سے کاروائی رپورٹ طلب کر لی طلبی نوٹسز کے باوجود اداکارہ عائشہ سنہ کے پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا گیا ایڈیشنل سیشن جلد سید علی عباس نے آئیشہ سنہ کے پیشنا ہونے پر اشتہاری قرار دیا اور اس حوالے سے نوٹس جاری کیا سائیبر کرائم مخدمے میں اداکارہ آئیشہ سنہ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اداکارہ کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی شروع کر دی گئی جبکہ اس سیشن عدالت نے چار اکتوبر کو ایف آئیے سے کاروائی ریپورٹ طلب کر لی تفصیلات جانتے ہیں جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال الدین بتائیے گا اداکارہ کو اشتہاری قرار دینے کا حکم دیا گیا ہے آجی بالکل اداکارہ آئیشہ سنہ جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہو رہی تھی اس کے خلاف جو ہے شہری کی بیوی اور پیٹی کے خلاف جو ہے مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے اور ان کو بدنام کرنے کا الزام تھا اس کے خلاف مقدمے کا سائل نہ جاری تھا یہ زمانت پر تھی مگر عدالت کے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہی تھی اس پر عدالت نے گزشتہ تاریخ پر اس کے ورنگ گرفتاری جاری کیے تھے پھر وہ اس سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوا اور یہ پیش بھی نہیں ہوئی تو اب عدالت نے اس کو اشتہاری قرار دینے کے لیے حکم دے دیا ہے اور اس حوالے سے اخبار میں اشتہار چھاپا جائے عدالت نے حکم دیا اور اس سے متعلق رپورٹ جو ہے مکمل کر کے عدالت نے کہا ہے کہ جمعہ کرائی جائے اور اس کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے تمام کارروائی کو مکمل کیا جائے جی ٹھیک ہے جمال ادین بہت شکریہ